پنجاب حکومت کا لیپ ٹاپ سکیم ختم کرنے کا اعلان کیا گیا سبائی وزیر تعلیم راجہ ہمایو یاسر کہتے ہیں لیپ ٹاپ جیسے سکیم نہیں لا رہے سکیم کا ریکارڈ ناپ کو فراہم کر دیا ہے 20 عرب روپے سکیم پر لگائے گئے مگر نتائج برامت نہ ہوئے اس بارے میں ہمیں بتائیں گے محمد حسن رزا جی محمد حسن رزا بتائیے اس بارے میں جی بلکل پنجاب حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ لیپ ٹاپ سکیم جو ہے وہ دوبارہ نہیں چلائیں گے جس کی تصدیق راجہ مائیو یاسر نے جو ہے وہ دنیا اللہورنی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کی ان کا یہ کہنا تھا کہ 20 عرب روپے جو ہے لیپ ٹاپ سکیم پر لگائے گے اور اس کی کچھ اور پر سامنے نہیں آتا کہ بچوں کے جو ہے ان کو سوشل میڈیا پر لاتے خراب کرنے کے لیے جو ہے اکرامات کی جا رہے ہیں یہ معاملہ ہونے چاہیے تھے لیکن ایک پالیسی اور ایک قانون کے مطابق ہونے چاہیے تھے لیپ ٹاپ سکیم کے لیے موجودہ مالی سال میں کوئی فن نہیں رکھے گے اور حکومت کی جانے سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ لیپ ٹاپ سکیم کے لیے لیپ کی مکمل طور پر تعاون کیا جائے گا وہ لیپ کو مکمل ریکارڈ پرام کر دیا جا ہے راجہ ہماری اویادکر جو کہ سپاہی وزیر ہائر ایڈیوکیشن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ لیپ ٹاپ جیسی سکیم حکومت پنجاب نہیں لاری اور اس کے لیے جو فنڈ رکھے تھے اس کا جو ہے وہ آڈٹ کروانا شروع کر دیا ہے اور شباشیز میں جو لیپ ٹاپ سکیم کے لیپ ٹاپ سکیم ہے اس سے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا ہے اور لیپ ٹاپ جو ہے اس کی کوالٹی سب سینڈرڈ ہے وہ لیول نہیں ہے جس کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے خزانے کو بھی اور مرم سن کمپنیز کو بھی جو ہے نوازے جانے کا انتشاب ہوا ٹھیک ہے اس دعوی کا حکومت نے یہ سکیم مطارق کر رہی تھی لیکن موجودہ حکومت نے اسے خاتم کرنے کا اعلان کیا ہے سباہ وزیر تعلیم کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آئیے سنتے ہیں سکیم جو ہے وہ میرا خیال ہے بلکل ہی ایک ریڈیکلس قسم کی سکیم ایک سپیشلی ہائر ایڈیوکیشن کے بجٹ سے اگر یہ کوئی سوشل ویل فیر کے بجٹ سے ہوتی تو شاید کوئی تھک ہوتی اس کی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوجیکلی دیکھا ہے مجھے آپ کہیں کہ آپ اس طرح کی